بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے کوئی کوکنگ کی ریسپی نہیں لکے آئی بلکہ آج ہم جا رہے ہیں گریٹ یارڈ موت جو کہ ایک خوبصورت سینڈی سی سائیڈ ہے اور آج ہم نے فیملی کے ساتھ وہاں پہ اپنا ڈے سپینڈ کیا ہے کیونکہ لوگڈان کی وجہ سے ہم تقریباً چھے مہینے گھر سے باہر نہیں نکلے اور کہیں بھی ہم نے وزٹ نہیں کیا پھر عید آگئی اور عید پہ ہم نے اپنا لوگڈان ہتم کر دیا عید پہ ہماری طرف میں مان آئے اور ہم نے بہت انچوائی کیا اور اب ہم عید کب نیکس ویکن جو ہے وہ اپنے بھائی بھابی کی طرف نوریچ گزارنے جا رہی ہیں تو یہاں نوریچ سے تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیف پہ تھی ایک سی سائیڈ گریٹ یارڈ موت تو ہم نے سوچا کہ اتنی گرمی کے ویدر میں اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا کہ ہم سی سائیڈ پہ اپنا ڈیس پینڈ کریں تو پھر ساری فیملی جو ہے وہ سی سائیڈ چلی گئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سارا سین شیئر کیا جائے یہاں ہم سی سائیڈ پہنچ چکے ہیں آتے ساتھ ایک پارک میں مجھے بہت ہی پیراسا پرندہ نظر آیا تو میں نے اس کو بھی کچھ کر لیا اور اس کے بعد ہمیں یہاں بڑا سا گارڈن نظر آیا اور آگے جو ہے وہ پارکنگ سپیس تھی جس میں سینڈ کاسل بنانے کے لئے چیزیں موجود تھیں اور فوٹبال وغیرہ موجود تھے اور ہمیں تو پانی کے پاس ہونے کی بہت جلدی تھی اس لئے سارے بچے جو ہیں وہ بھاگتے ہیں وہ پانی کے پاس جا رہے تھے گیٹ یار موت ایک سینڈی بیچ ہے یہاں پہ بہت زیادہ سینڈ تھی اور موسم بھی بہت پیارا تھا ہلکے ہلکے بادل بھی آئے ہوئے تھے اور دھوک بھی نکلی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی جسے ہم ساتھ بہت انجائے کر رہے تھے بچوں نے تو سینڈ میں اپنے جوتے موزے اتار دیئے تھے اور ایسے ہی چلنا شروع ہو گئے تھے اور بہت زیادہ رش نہیں تھا لوگ سوشل دسٹنسنگ کا خیال لگتے ہوئے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور لوگوں نے زیادہ ماس وغیرہ نہیں لگائے ہوئے تھے کیونکہ اب کرونا وائرس کے کیسز کم ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ماس جو ہیں وہ کم استعمال کر رہے ہیں باہرحال ہم آگے جاتے رہے اور سمندر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور سمندر کی وسطوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی بڑائی یاد آتی ہے جس نے اس اسمان اور زمین کو بنایا ہے اور ہم سب کی جان بھی اللہ کے ہی قبضے میں ہے وہ ہم سب کو سلامت رکھے اور اس کرونا وائرس کو جلی جلی ختم کرے کافی عرصے کے بعد گھر سے نکل کے بہت اچھا لگا اور بچوں نے تو بہت زیادہ انجوائی کیا سینڈ کے آگے اور پانی کے درمیان میں بہت زیادہ سٹونز تھے جس پہ سے گزرتے ہوئے بچے پانی تک پہنچ گئے اور پھر انہوں نے پانی میں خوب کھیلا اور خوب انجوائی کیا کچھ لوگ یہاں سویمنگ بھی کر رہے تھے اور سب لوگ جو ہیں موسم کو انجوائی کر رہے تھے بیچ پہ بہت ہی مزہ آیا بہت ہی اچھا موسم تھا اور یہ پرندے یہاں پہ بہت زیادہ تھے اس میں سے ایک پرندے کو میں نے کیپچر کیا وہ اڑتا ہوا کبھی ہمارے قریب آ رہا تھا اور کبھی دور جا رہا تھا بہرحال یہ سارا نظارہ جو ہے بہت خوبصورت تھا اور ہم لوگ انہیں بہت انجوائی کیا یہ ایک اور پرندہ بیٹھا ہوا ہے جب ہم اس کے قریب گئے تو یہ اگرم سے اڑ کے چلا گیا بچے جو ہیں وہ پانی میں بہت انجوائی کر رہے تھے پانی کی لہریں جو ہیں وہ تیز سے سلتے ہوئی ہماری طرف آ رہی تھیں جنہیں دیکھ کے بہت مزہ آ رہا تھا اور میں نے قریب سے ان کی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں پانی کا جب سمندل کا پانی اگدم سے آپ کے پاس آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور پاؤں میں تھنڈا تھنڈا پانی لگتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے تو سارا سین بہت انجوائیبل تھا آپ کا بھی اگر یہاں پہ چکر لگے تو آپ بھی اس کو ضرور انجوائی کرئیے گا نہیں تو کوئی بھی سی سائٹ پہ جائیں تو بہت مزہ آتا ہے پانی میں خوب دے کھیلنے کے بعد بچے جو ہیں وہ سٹونز پہ چل رہے تھے اور پاؤں میں سٹونز چپ رہے تھے تو ہم نے پھر بچوں کو جوتے موزے پینا دیئے یہ ریت میں بچوں نے کھیلتے ہوئے ایک بڑا سا گڑھا بنا لیا تھا اور اس کے اندر وہ چھلانگیں مار رہے تھے اور خوب انجوائی کر رہے تھے اب مزید ہم نے آگے جانے کا فیصلہ کیا یہاں پہ جھولے وغیرہ لگے ہوئے تھے اور شاپس تھیں کھانے پینے کی اور یہاں پہ ایک سٹیچو بنا ہوا تھا جو سب کی اٹریکشن کا باعث بنا اور اس سے بھی زیادہ اٹریکشن کا باعث سے کوٹ چیز بنی جب ہم آگے تھوڑا سا بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ڈنکیز کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بلکل ایسے ہی تیار تھے جیسے کہ ہم گھوٹ سواری کرتے ہیں تو یہ ڈنکی رائڈنگ کے لئے ڈنکیز ریڈی تھے ہم یہ سب بہت فنی لگ رہا تھا کہ یہ ڈنکی جو ہیں یہاں پہ رائڈنگ کے لئے تیار ہیں اس کے آگے تھا جوائی لینڈ جہاں پہ بچوں نے جھولے لئے اور انجوائی کیا یہاں پہ پھر مزید پرندے وغیرہ تھے جو بہت خوبصورت تھے اور سب کی اٹریکشن کا باعث بنے ہوئے تھے اس کے بعد بچوں کو بھوک لگی انہوں نے آئسکرین اور چپس وغیرہ کھائی اور پھر ہم نے ساری بیچ انجوائی کرنے کے بعد مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور ہم نے سوچا کہ ہم بیچ کے راؤنڈ ایک چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا چیزیں موجود ہیں مزید جاتے ہوئے ہمیں آگے یہ خوبصورت سا فلاورز کا دیکوریشن نظر آیا اور اس کے بعد شاپس وغیرہ تھیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں مزید آگے بڑھے تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت گوز پارک تھا جس کو بالکل پائرٹ شیپ کی طرف پہ تیار کیا گیا تھا کیپ کی ایک طرف انہوں نے پائرٹ کا فیس بنایا تھا جس کے اوپر آئی پیچ بھی لگا ہوا تھا اور دوسری طرف جو ہے ڈیفرنٹ پائرٹس موجود تھے اور سمندر میں ڈیفرنٹ کشنیاں موجود تھیں اور کچھ پائرٹس یہ پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پائرٹس وہ ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کے لئے تیار تھے اور یہ بہت ہی پیارا گوز پارک تھا جہاں پہ لوگ گوز بھی کھیل رہے تھے اور اس سارے سین کو انجوائے بھی کر رہے تھے ہم نے بھی اس سارے سین کو بہت انجوائے کیا مزید آگے آتے آتے کافی بڑا سا ہم نے کوز پارک بنایا ہوا ہے اور بڑا سا پائرٹ شپ بھی بنایا ہوا ہے یہ اوپر تک پائرٹ شپ بنا ہوا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پائرٹس کی کافی بوٹس موجود تھیں اور یہ گولے فائر کرنے کے لئے ٹینکر بھی بنا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت پائرٹ شپ کا سین تھا اور ہم مزید آگے بڑھتے رہے اور ہمیں مزید خوبصورت خوبصورت سین دیکھنے کو ملتے رہے اور لوگ جو ہیں وہ گوز بھی کھیل رہے تھے اور اس کو انجوائے کر رہے تھے اور یہ اس کا مین گیٹ آگیا جس پہ لکھا ہوا تھا پائرٹس کوب ایڈونٹر گولز تو لوگ ڈون کے بعد یہ ساری رونکیں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا مزید آگے جاتے ہوئے ہمیں اور بھی خوبصورت پائرٹ شپ نظر آئیں اور اس سارے سین کو ہم نے بہت انجوائے کیا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بہت سی خوبصورت پائرٹ شپ ہے جس پہ پائرٹس پیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے انیمیز پہ اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہیں اور یہ پائرٹ ٹیلسکوپ لے کے دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں مزید اس کو اپنے انیمیز نظر آئیں گے اور یہاں پہ دو پائرٹس ہوئے ہیں واپس میں فائٹ کر رہی ہیں اور پیچھے بہت ہی خوبصورت پہاڑوں کا سین ہے جس میں سے پانی نکل رہا ہے اور ساتھ میں بہت خوبصورت پرندے بھی اڑھ رہے ہیں اور خوبصورت خوبصورت درخت اور گرینری بھی موجود ہے اور دوسری سائٹ پہ یہاں پہ ایک ٹرین جا رہی تھی جو کہ سارے وزیٹرز کو آراؤنڈ ڈا سی سائٹ سیر کروا رہی تھی اور یہ سارا سین بہت ہی انجوائیبل تھا مزید آگے بڑھتے ہوئے اور بھی شاپس نظر آئیں جس پہ ڈیفرن ڈیفرنٹ چیزیں موجود تھیں جو کہ سی سے ریلیٹڈ تھیں جن میں ٹوائی فش وغیرہ شامل تھیں مزید آگے جاتے ہوئے ہمیں ایک اور خوبصورت سا پارک نظر آیا اور یہ بھی سی کے ٹیم پہ بنا ہوا تھا جس میں ہمیں ایک بڑی سی ویل اور بڑا سا اوکٹوپس نظر آیا اور اس کے علاوہ یہاں چھوٹ چھوٹی بورٹس تھیں اور یہ بھی گولف پارک تھا جہاں پہ لوگ گولف کھیل رہے تھے یہ سب دیکھیں ہم نے بہت انجائی کیا یہاں پہ مزید ایک چھوٹا سا پارٹ بنا ہوا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا جس میں سے شارکس نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہاں پہ بھی لوگ گولف کھیل رہے تھے اس کے بعد ہمیں بہت ہی خوبصورت سا ایک ڈینجرس سا جھولا نظر آیا اور اس کو دیکھنے کے لئے ہم رک گئے کیونکہ بہت ہی انچا تھا اور جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک دم سے اوپر لے کے جاتا ہے اور آپ کو گھما گھما کے نیچے لے کے آتا ہے تو میں اس کی ریکارڈنگ کرنے کے لئے رک گئی ہے یہ دیکھیں یہ جھولا نیچے سے ایک دم سے اوپر گیا اور پھر یہاں پہ آپ کو گھماتا ہوا یہ آپ کو نیچے واپس لے کے آئے گا یہ دیکھیں ہمیں بہت ہی ڈر بھی لگا اور بہت مزہ بھی آیا اور ہم نے اس کو اتنا انجائی کیا کہ ہم تھوڑی دیر یہیں پہ کھڑے رہے اور دیکھتے رہے کہ یہ کیسے اوپر جائے گا سب کا دل تو کر رہا تھا اس میں بیٹھنے کو لیکن ڈر کے مارے کوئی بھی نہیں بیٹھا اور ہم کچھ دیر وہیں کھڑے رہے اور یہ جھولا ایک دفعہ اور اوپر جانے کے لئے پیار ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے اوپر گیا اور پھر اوپر گھونتا ہوا یہ نیچے آیا تو ہم نے اس وقت کو بہت انجائی کیا اس کے بعد ہم نے واپسی کا سفر اکتیار کیا تو راستے میں بچوں کے اٹریکشن کے بہت سارے اٹوائز اور بہت ساری گیمز موجود تھیں لیکن اب ہم تھک چکے تھے تو اس لئے ہم نے مزید گیمز نہیں کھیلیں اور ہم تھر کی طرف سے لے گئے اور ہم نے اور بچوں نے یہ سارا سین بہت انجائی کیا کچھ لوگوں نے یہاں پہ ماسک پینا ہوا تھا پر زیادہ تر نے ماسک نہیں پینا ہوا تھا لیکن ہماری کوشش تھی کہ ہم سو ہیلیس سینسنگ کا دھیان رکھیں اور ٹو میٹر کے گیپ سے لوگوں کے پاس سے گزریں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت کارس موجود تھی جس میں بچے جو ہیں وہ جھولے لے رہے تھے اس کے علاوہ بہت ساری گیمز اور بچوں جو بہت ساری ٹوائز موجود تھے یہاں پہ ایک دفعہ بچے آ جائیں تو ان کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو چیزیں یہاں موجود تھیں اور ساتھ ہی ہمیں کوویڈ نائنٹین کیپ یور ڈیسٹنس کا بورٹ بھی نظر آیا مزید آگے جاتے ہوئے ہم مزید شاپس کو دیکھتے ہوئے انجوائی کر رہے تھے اور یہاں پہ سبوے کے اوپر ایک خوبصورت سا ٹی ریکش بنا ہوا تھا اور دوسری سائٹ پہ بھی بہت سے جھولے لگے ہوئے تھے اور یہاں پہ ہمارا سفر ختم ہوا اب ہم کار پارک کی طرف جا رہے ہیں مارچ کے دن ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت انجوائی کیا امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ انجوائی کیا ہوگا اور یہ جاتے جاتے ایک اور خوبصورت سا پرندہ ہمیں نظر آ گیا ہے یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سا پارک موجود ہے جس کے گرین ری جو ہے بہت ہی آنکھوں کو بھا رہی ہے اور اب ہم واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں راستے میں میں کیٹل، آورسز اور کاؤس وغیرہ نظر آ رہی تھیں اور یہاں پہ خوبصورت خوبصورت گھر بھی موجود ہے اور بہت زیادہ گرین ری بھی تھی اب ہم جا رہے ہیں نوریچ اور وہاں سے ہم جائیں گے واپس لندن گھر پہ بابی نے بہت ہی مزیدار کھانا تیار کیا ہوا تھا جس کو ہم نے مہت انجوائی کیا اور رات ہم نوریچ میں گزار کے صبح جو ہے لندن واپس سلے گئے امید ہے آپ نے بھی یہ سارا سفر ہمارے ساتھ بہت انجوائی کیا ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہواپسی میں بھی بہت ہی خوبصورت نظارے تھے خوبصورت گرین ری اور روڈ جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے جسے ہم انجوائی کر رہے تھے اور ویڈر بھی بہت ہی خوبصورت ہو گیا تھا جسے ہم نے بہت انجوائی کیا امید ہے کہ آپ کو بھی یہ سفر بہت پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اتنا ہی انجوائی کیا ہوگا جتنا ہم نے انجوائی کیا آپ لوگ بھی اپنا بہت حیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اب لیکن اجازت اللہ حافظ